اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیزار میں آپ کا حوث منیر ممن اکباب پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے پرگرام میں جو ہم مین سٹوری کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارے پیارے نبی جن کے اوپر ہماری جان مال اور اولاد یہاں تک کہ دنیا کی ہر شئے قربان ان کے ناموس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سعودے بازی نہیں کی جائے گی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا کیونکہ پاکستان میں رہنے والے تمام تر مسلمان ہو یا دنیا بھر میں رہنے والے تمام تر مسلمان اگر کسی ایک چیز میں متفق ہیں تو وہ یہ کہ پاکستان میں رہنے والا ہو یا کہیں بھی دنیا میں رہنے والا مسلمان اس کا دین مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نا تسلیم کر لیں ختم نبوت کی مہر لگانے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر جب کوئی بات ہوگی تو ہر ایک مسلمان سر پہ کفن باندے کھڑا ہوگا ہر ایک مسلمان اعتجاج بھی کرے گا اور دنیا کوئی بات بتائے گا کہ اس بارے میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں فرانس میں چھپنے والے ان نازبہ ان گستخانہ کھاکو کے اوپر جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاگ بنانے کی کوشش کی کیوں ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو چن چن کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے چاہے وہ دہشتگردی کے خلاف جنگ کا نعرہ لے کے پھر مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی بات ہو یا پھر وہ کام کیا جائے جس سے مسلمانوں کے احساسات مجروح ہوں مسلمانوں کے دلی جذبات کو ٹھیس پہنچے مسلمانوں کو عقائد کو ٹارگٹ کرنا آخر یہ کہاں کی آزادی رائے ہے کہاں پہ یہ کہا گیا کہ اس طرح کی فریڈم آف ایکسپریشنز کو فروغ دیا جائے جہاں پہ کسی دوسرے شخص کو تکلیف پہنچے اس سارے موقع پہ پاکستان کا موقع بہت زیادہ دو ٹوک رہا کیونکہ شاہ محمد قریشی جو کہ پاکستان میں فورنڈ منسٹر کا عدد سنبھالے میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو فرنچ اکبار ہے چارلی حیبدو اس کی اس طرح کی حرکت کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور وہ ہر فورم پہ اس کی مضمت کرتے ہیں اور فرانس کی جو عالی قیادت ہے ہم تمام مسلمانوں سے بھی اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں یا دنیا میں جہاں بھی بسنے والے مسلمانوں ان کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اس اکبار کے خلاف اس میکزین کے خلاف کڑے سے کڑا ایکشن لیں گے فریڈم ایکسپیشن کے نام پہ مسلمانوں کے احساسات کو ہر جگہ مجروع کیا جاتا ہے پھر نیو جیلینڈ جیسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ اسلامفوبیا کے نام پہ کئی مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور نہتے نہاق مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے جو کہ اس وقت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلامفوبیا کو اس طریقے سے مارکٹ کیا جا رہا ہے کہ تمام طرح مسلمان آج اس بات کو سوچنے میں مجبور ہیں کہ کیا مسلمان ہونا ان کا محض جرم ہے اگر ہم دیکھیں امریکہ میں کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ ہوا جہاں پہ ایک سیاہ فارم کو پولیس کے ہاتھ ہو کہ وہ قتل ہو گیا اور وہ پوری ایک لہر چلی جہاں پہ تمام سیاہ فارم امریکہ سے لے کے دنیا بھرے میں سڑکو پیار پروٹیسٹ کیا اور اس کے بعد وہاں کی انتظامیہ کو گھٹنے ٹیک دیئے لیکن اس طرح کے معاملات جہاں پہ مسلمانوں کے احساسات کو مجروع کرنے کی بات ہوتی ہے وہاں بل آخر ہر تھوڑے دنوں بعد ہر کچھ عرصے بعد اس طرح کا پروپاگینڈا کیا جاتا ہے اس طرح کی کیمپینز رنگ کی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ٹھیس پہنچائی جائے لیکن مسلمان آخر کھاں کھڑے ہوئے ہیں مسلمان جہاں کھڑے ہیں اس کے وجہ سے ہی یہ سارے معاملات نظر آتے ہیں OIC کے کردار کی طرف اگر نظر دالیں تو OIC کا کردار بظاہر خود اتنا زیادہ سٹرونگ نظر نہیں آتا کیونکہ پاکستان اور چند مسلم ممالک کی بات کریں تو ضرور ایک سٹرونگ رییکشن دیا ہے لیکن ابھی بھی امت مسلمہ کے طور پہ ہم نے ایک ایسار میسج نہیں دیا جس کی وجہ سے آج بھی اس طرح کے معاملات ہوتے دکھائی دیتے ہیں آج بھی لوگوں میں اتنی جرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کریں یہ کسی صورت برداشت نہیں ہوگا اس بارے میں کسی طور پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا پاکستان کے فورن منسٹر شامد قریشی نے اس معاملے میں اپنا کیا موقف دیا آئیے سنتے ہیں میں اپنی جانب سے اور حمد پاکستان کی جانب سے فرانسیسی میگزین چالی ہیبڈو کی پرزور مضمت کرتا ہوں جس قسم کے خاکے ان نے شائع کیے اس سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں لوگ مشتعل ہیں اور یہ بلا جواز حرکت کی گئی ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے ہم دیکھ رہی ہیں کہ اسلاموفوبیا ریسزم اور زائنوفوبیا کا ایک رجحان دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان نے اس کی نشاندہی کی ہے ہر فورم پر ہم نے اس کی نشاندہی کی ہے حتیٰ کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کے اپنے پچھلے اجلاس میں اس کی نشاندہی کی اور دنیا سے یہ اپیل کی کہ اس رجحان کا تدارک ہونا چاہیے بین اقوامی سطح پر مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ایسے روشانات جو کہ لوگوں کی دل ازاری کرتے ہیں ان کے جذبات کو مجروع کرتے ہیں ہم نے مل کر ان کے خلاف بند کیسے باندھنا ہے پاکستانی جمہوریت ہے اور جمہوریت جو ہے وہ اظہار رائے کی قائل ہوا کرتی ہے لیکن اظہار رائے کی آسادی آپ کو یہ لائسنس نہیں دیتی کہ آپ لوگوں کے جذبات کو مجروع کریں میں تبقی کرتا ہوں کہ بین اقوامی سطح پر اس کا فن فور تدارک کیا جائے گا اور ایسے رجحانات کی بے خنی کی جائے گی حکومت پاکستان نے اپنی تشویش سے فرانس کی حکومت کو آگاہ کر دیا ہے اور ہم نے دفتر خارجہ نے اپنے جو جذبات ہیں وہ حکومت فرانس تک ان کے سفید کی سریعے پہچا دی ہے میں امید کرتا ہوں کہ ایسے جذبات اور ایسی حرکت کو سطحانہ حرکت نہ دورائی جائے گی اور وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں انہیں کا ٹہری میں لائے جائے گا تو یہ تھے شاہ محمد قریشی جو اپنا بہت ہی کلیر سٹانس دے رہے تھے اور پاکستان کی ریاست کا سٹانس دکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کسی بھی طور پر اس طرح کے کام کو فروغ نہیں دیا جائے گا شاہ محمد قریشی جن کے بارے میں ہر وقت یہ بات کہی جاتی ہے اور تمام تر پاکستانی لیڈرشپ جن کے بارے میں شاید کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنا موقف دیا پاکستانی عوام کی ترجمانی کی اور بھرپور ترجمانی کی لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اوائی سی کہاں سویا ہوا ہے اوائی سی کو جاگنا ہوگا اور مسلمانوں کے جو مطالبات ہیں ان کو منوانے پڑیں گے دنیا بھر میں جتنی بڑی آبادی اور جتنی بڑی اکانومیز مسلم کنٹریز کے پاس ہیں اتنی طاقت ہونے کے باوجود اتنے اقتیارات ہونے کے باوجود بھی اگر آج مسلمانوں کو اس طرح کی شرمناک چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مسلمان ایک امت بن کے آگے نہیں بڑھتے نظر آتے ہیں یہاں پہ لیتنے چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور نظر دالتے ہیں کہ اکانومی کے فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے ویلکم بیک اکانومی کی بات کر رہے تھے تو اکانومی کے لیاز سے آج کا دن کوئی زیادہ پوزیٹیو نظر نہیں آ رہا کیونکہ دنیا بھر کی اکانومی کی بات کی جائے آئل مارکٹ کی بات کی جائے ڈیفرنٹ انڈسز کی بات کی جائے تو ہر طرف نیکٹیوٹیو ٹرنٹ دیکھے جا رہے ہیں آئل مارکٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ بھرپور نیکٹیوٹی دیکھنے میں آ رہی ہے اور پچاس ازائز سینٹ کی کمی ریکارڈ کی گئے دونوں کروڈ آئل اور برینٹ برینٹ کی پریسز میں اس کے علاوہ اگر انٹرنیشنل میجر انڈسز کی نظر دیکھیں تو وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھرپور سیلنگ دیکھی جا رہی ہے خاص طور پر نیکٹیوٹیوٹیٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ رجھان جی پوزیٹیو نظر آ رہے تھے وہ بلاکر آج سیلنگ پریشر کی نظر ہو گئے پاکستان سٹاک کچین سے بات کریں تو پاکستان سٹاک کچین میں آج کا دن کو اتنا پاسٹیوٹیو نظر نہیں آیا اور سیلنگ پریشر کے آگے ہم نے دیکھا چیزوں نے دم توڑ دیا آج مارکٹ کی جو مجموعی صورتحال لہی وہ انڈیکس 42,023 کے سطح پہ کلوز ہوا جس پہ مجموعی طور پہ 165 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئے 0.39 پوائنٹ کے صاحب سے آج انڈیکس ڈیکلائن ہوتا ہوا دکھا گیا جبکہ آج کا ہیس ریول 42,291 کر رہا جبکہ لویس ریول 41,923 کر رہا یہ بہت ہی پوزیٹیو تھا کہ ہم انڈیکس نے 42,000 کی نفسیاتی حد کو ابھی تک بڑھ کر رہا رکھا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وولمز بہت اچھے نظر آ رہے ہیں آج جہاں بھی مارکٹ میں سیلنگ پریشر بنتاوہ دکھا تھا وہاں بھی ایک اچھی بائنگ بھی ہوتی بھی دکھائی دی اور کافی زیادہ فریش انویسمنٹ بھی آج مارکٹ میں ہوتی بھی دیکھی جا سکتی ہیں آج اگر مارکٹ میں میجر وولم کانٹریبیوٹرز کی طرف نظر دالیں تو ہیس کال نمبر ون پہ دیکھا جا سکتا ہے اور سب ادس تیجی دیکھی جاری ہے ہیس کال کے شیئر میں 1.50 کی پوزیٹیو چینج کے ساتھ 21 روپے 54 پیسے کی سطح پہ کلوز ہوا اور سولہ اشاریہ دو تین کے نمبر پہ یہ بھی کلوز ہوتا ہے دیکھا جا سکتا ہے یونٹیز 0.40 کے پوزیٹیو چینج کے ساتھ کلوز ہوا 16.13 کا اس کا بھی نمبر دیکھا جا سکتا ہے بینکو پجاب 9.99 پہ کلوز ہوا 0.09 کا نیگٹیو چینج اس میں بھی آفزر کیا جا رہا ہے ایم ایل سیہ 40.73 پہ کلوز ہوا 0.31 کے پوزیٹیو چینج کے ساتھ جی ایس بیل 6.37 پہ کلوز ہوا 0.15 کا اس میں نیگٹیو چینج رہا ہے کے الیکٹرک 4.29 پہ کلوز ہوا 0.03 کا اس میں بھی نیگٹیو چینج دیکھا جا سکتا ہے ڈیفرن انڈیسی طرف نظر دالیں تو آج مجموعی طور پہ ایک سو باون سکرپٹس پوزیٹیو سائٹ پہ کلوز ہوئیں جبکہ دو سو ایک سکرپٹس میں نیگٹیو ٹرینٹس دیکھے گئے جبکہ سولہ سکرپٹس انشین نظر آتی ہیں کیسی ہند انڈیکس میں ایک سو پینسٹ پوائنٹس کی کمی آل شیر انڈیکس میں کس پوائنٹس کی کمی بلکہ انفرکٹ اکتیس پوائنٹس کی کمی کیسی تھرٹی انڈیکس میں ایک سو تیرہ پوائنٹس کی کمی اور کے ایمائی تھرٹی انڈیکس میں اگر ہم دیکھیں تو آج مارکٹ میں سیلنگ پریشر کافی زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا آج مارکٹ میں جو اوورال ہم دیکھ رہے ہیں پوزیٹویٹی دکھائی دے رہی تھی اس کو کہیں نہ کہیں بریکس آئے اور مارکٹ میں جو رجانتے پرافٹ ٹیکنگ کا رجان جو بنتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اس نے مارکٹ فورسز کو کافی زیادہ اوورلیپ کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج مارکٹ میں جو رجانتے وہ چینج ہوتے میں نظر آئے انڈیک کرین زون سے بلا کے ریڈ زون میں ٹریڈ ہوا اور کافی زیادہ جو سیلنگ ہوئی اسے امید کی جا رہی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں مارکٹ کے لئے نئی سپیس کریٹ کر سکتی ہے آنے والا ویک مارکٹ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ کافی زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی آنے والے ہفتے میں مارکٹ کی پرپارمنس کو لے کے آج کے لئے فیلال نہیں کل تک اپنے ہوسٹ مرین ممیم کی اجازت دیجئے اپنا بہت بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ موسیقی